مجلس چاریٹی اینڈ ایڈوکیشن ریلیف ٹرس کے تحت ایس ایسی امتحان کی فیز کے چیکس ہیدرباد کے مختلف سرکاری اردو میڈیم مدارس کے حوالے کی گئی بین نو سرکاری اسکلوں کے سولہ سو چموالیس طلبہ کی فیز دو لاکھ پانچ ہزار پانچ سو کے چیکس حوالے کی گئے صدر کلین ملی سے اتحاد المسلمین اور ارکنے پارلیمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں یہ چیکس حوالے کی گئے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس سے مجلس کی جانب سے تعلیم خدمات کا تفصیلی آتا کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منلس چاریٹیز اینڈ ایڈوکیشن ریلیف ٹرس کے تحت آج ایس ایسی کے دسویں جماعت کی امتحان کی فیز کے چیک مختلف شہر حدر آباد کے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس کے ذمہ داروں کو دیا گیا ہے اور آج سولہ سو چونوالیس طلبہ اور طالبات کی ایس ایسی کی دسویں جماعت کی امتحان کی فیز دی گئی ہے نائنٹی ٹو گورنمنٹ سکولز میں دو لاکھ پانچ ہزار پانچ سو روپے کے چیکس آج سولہ سو چونوالیس طلبہ اور طالبات کی امتحان کی فیز کے چیکس اس ٹرس کے تحت دیئے گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اسی سال سپتمبر میں چودہ ہزار گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس کے طلبہ اور طالبات کو ایڈوکیشن کٹ دیا گیا جس کی لاغت سکسٹی ٹو لاکھ ایٹین تھاؤزن تھی اور جنوری اس سال دو ہزار باویس میں اسے سی کی امتحان کی فیز بھی دی گئی تھی اس سال کے اسے سی امتحان کے لیے جو خریب دو ہزار ایک سو سینٹالیس طلبہ اور طالبات کو دیا گیا تھا اور اس میں ایٹینائن گورنمنٹ سکولز تھے اور اس کی جو نخد رقم میں چیک دیا گیا ہے وہ ٹو لاکھ سکسٹی ایٹ تھاؤزن تری سیوینٹی فائی اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے سترہ سال سے منلی ستحاد مسلمین کی جانب سے یہ ایڈوکیشن کٹ اور آل ان ون گائیڈ اس سی کی امتحان کی فیز اور جو بچی طلبہ اور طالبات اس سی میں اچھے نمبرات لاتے ہیں ان کو کیش اوارڈ اور اسکول کا جو صد فیصد پاس ریٹ ہوتا ہے ان کو بھی ایک کیش اوارڈ دیا جاتا ہے تو سترہ سال سے مرہوم خائد سالار ملت نے اسکیم کا آغاز کیا اور اکٹوبر دوہزار پانچ سے نومبر دوہزار باویس تک اس سکیم کے تحت اب تک جن طلبہ اور طالبات نے جس سے اس کو فائدہ ہوا ان کی ان کی کل تعداد دو لاکھ پچھل نو ہزار دو سو چھے طلبہ اور طالبات کو اس سے فائدہ ہوا اب تک کہ اس سی کی امتحان کی فیز چھتیس ہزار پانچ سو نینیانوے طلبہ اور طالبات کو دی گئی اس سی ٹاپرز میں نخد رخم کیش اوارڈ تین ہزار دو سو سات بچوں کو آل ان ون گائیڈ نائنٹی ایٹ تھاؤزن طلبہ اور طالبات کو دیا گیا اور یہ پورا ریکارڈ ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم مداری اس کو مضبوط کیا جائے اور میری آپ تمام ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ یقینین آپ تمام کی محنت کابیشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ اردو سکوس میں طلبہ اور طالبات آ رہے ہیں آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ پوری کوشش کریے کہ یہ جو طلبہ اور طالبات امتحان لکھیں گے اس میں آپ کے سکول کا پاس پرسنٹیج بہتر سے بہتر ہو کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ امتحان لکھنے والے بچے اچھے گریڈز کے ساتھ کامیاب ہو اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ ان طلبہ اور طالبات کو جانتے ہیں جو آگے اچھا پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں گے ان کو بھی آپ گائیڈ کریے کہ انٹر میں وہ اپنی ان کی پسند کے لحاظ سے اور ان کی پڑھائی کے روجہان کے لحاظ سے وہ کون سے انٹر میں سبجیکس میں یا کون سی فیکلٹی میں چاہے سی ای سی ہو یا بی پی سی ہو یا پھر ایم پی سی ہو یا جو بھی ہو اس میں بھی آپ لوگوں کی گائیڈنس کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میں دیکھا ہوں کہ کئی بچے ٹیندھ کے امتحان کے کامیاب ہونے کے بعد وہ کافی کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سی فیلڈ میں جانا گھر میں ان کو ایک رائے دی جاتی ہے بچوں کی پسند کچھ اور ہوتی ہے تو اس سلسلے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ امتحان سے پہلے یا جو بھی آپ کو وقت ملے تھوڑا ان کو بھی گائیڈ کریے اور ان کو اس بات کا آپ لوگ زیادہ ان کو سمجھائیے کہ دسویں جماعت کے بعد ان کو اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے اور ان کی جو خواہش ہے وہ اس کو حاصل کریں وہ تعلیم کے میدان میں چاہے وہ انٹر کے بعد گریجویشن کریں یا کوئی پروفیشنل کورس میں ان کا داخلہ ملے تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ٹینٹ کا اگزام میری نظر میں ایک تعلیم علم کے لیے ایک بڑا ہی اہم امتحان ہوتا ہے یہاں سے بچے اپنی راہ جو لیتے ہیں تو ان کو یا تو وہ گریجویشن ایم اے یا پی ہیش ڈی یا پھر پروفیشنل کورسز کی راہ پر لے کر جاتا ہے تو میں آپ تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنے سالوں سے کامیابی کے ساتھ یہ جو سکیم چل رہی ہے اس میں آپ تمام لوگوں کا تعاون رہا آپ تمام لوگوں کی تجاویز رہی اور انشاءاللہ ہوتاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اردو میڈیم کے مدارس ہیدراباد میں ہے تیلنگانہ میں ہے جس میں ہم ہیدراباد سے ہٹ کر تیلنگانہ میں آل ان ون گائیڈ بھی ان کو دیتے ہیں اور اس ای سی کی اگر کوئی اچھا جی پی اے لاتا ہے تو ان کو بھی کیش اوارڈ تیلنگانہ کے مختلف اردو میڈیم مدارس پڑھنے والے طربہ و طالبات کو دیا جاتا ہے تو میری آپ تمام کا شکریہ اور میں پھر سے اس بات کا ریٹی ریٹ کر تو ادا کرتا ہوں کہ حکومت تیلنگانہ کو یہ چاہیے کہ وہ جو چار پرسنڈیزرویشن ہے اس کو بڑھایا جائے اور یہ چار پرسنڈیزرویشن جو مسلمانوں میں جو پسماندہ کاسٹ ہیں جن کا ایڈنٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور مسلم پسماندگی یا مسلمانوں میں جو کاسٹ ہیں ان کی پسماندگی کا ہمارے پاس ایک انگریزی کا لفظ ہے کہ امپریکل ایویڈنس ہے اور وہ صدیر کمیٹی نے اس کو پروف کیا ہے اور اس کے لحاظ سے مسلمانوں کو مسلمانوں میں جو پسماندہ برادری بولیے یا کاس بولیے ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے مل رہا ہے مگر وہ بننا چاہیے کیونکہ چار پرسنٹ ہمارے لئے ناکافی ہے اور ہم حکومت تیلنگانہ سے دوبارہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری تدابیر کو اور پوری کوشش کریں کہ ریزرویشن بڑے اور وہ خانونی طور پر ٹکا رہے ایسا نہیں ہے کہ اعلان ہو گئے اور پھر اس کے بعد پیچھتگیاں اور مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت تیلنگانہ تیلنگانہ کے مسلمہ دخلیت کو فور پرسنٹ ڈیزرویشن میں اس کو اضافہ کرے گی کیونکہ ہماری بیک ورڈنس کا سوشل اور ایڈوکیشنل بیک ورڈنس کا ایک ریپورٹ ہے صدیر کمیٹی کی جس میں پورے تیلنگانہ کے تینتیس زلوں کو جا کر جتنے بھی زلے تھے اس وقت وہاں پر انہیں جا کر جائزہ لیا پورا ڈیٹا ہے پسماندگی کا سوشل ایڈوکیشنل بیک ورڈنس کا ہیلت کا انڈیکیٹرز کیا ہیں یہ تمام ایک جامع ریپورٹ ہے جو اتنی گہرائی کے ساتھ صدیر کمیٹی میں صدیر صاحب تھے آمیر اللہ خان صاحب تھے اس میں ہمارے ممبئی کے ٹس کے کیا نام ہے پروفیسر صاحب کا شابان صاحب اور پوری ایک آفیس دیر دو سال کام کر کے اس ریپورٹ کو تیار کیا اور ایسی ایسی ریپورٹ ہے کہ کوئی اس کو پڑھنے کے بعد انکار نہیں کر سکتا کیونکہ گھر میں بیٹھ کر نہیں لکھے گئے لکھے گئے ریپورٹ ہے بلکہ ماہرین نے پورا ڈیٹا جمع کر کے اس کو اس طرح سے تیار کیا کہ ہم اپنی پسماندگی کو خانون کے دائرے میں رہے کر بہنے جو بھارت کی آئین کی دفعہ پندرہ اور سولہ ہے اس کے تحت ہم سوشلی اور ایڈیوکیشنلی بیکورٹ اپروف ہو سکتا اس میں تو ہماری کوشش اور ہماری ہماری مطالبہ تیلنگانہ حکومت یہی ہے کہ اس چار پرسنٹ ریزرویشن کو بڑھایا جائے اور اگر یہ چار پرسنٹ ریزرویشن کا چیلنج سپریم کورٹ میں بھی ہے میں سلسلے میں حکومت تیلنگانہ سے بات بھی کیا ذمہ داروں سے ان سب نے ایک بہترین لیگل ٹیم کو بھی تیار کیا سپریم کورٹ میں میں تیلنگانہ حکومت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ایک بہترین سینئر وقلاؤں کی ٹیم کو بھی تیار کیا گیا کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ یہ فور پرسنٹ چیلنج ہوا اگر وہ آتا ہے تو پھر ہماری ایک ٹیم وہاں پر بہترین وقلاؤں کی ٹیم ہے مگر یہ جو ریپورٹ صدیر کمیٹی کی ہے یہ ایک لیٹس ریپورٹ ہے جامع ریپورٹ ہے اور میری آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ آپ آپ کیونکہ اردو میڈیم مدارس کے ذمہ دار ہیں اس ریپورٹ کو آپ کو بھی پڑھنا چاہیے اور خاص طور سے جو ایڈوکیشن کے اوپر چپٹر ہے جو ہیلتھ کے اوپر چپٹر ہے یہ آپ کو پڑھنے کی ریزرویشن کی بات ہوتی ہے تحفظات کی تو جو ریزرویشن کے مخالفین ہیں وہ بار بار یہ کہتے کہ مذہب کے نام پر نہیں مل سکتا ہم مذہب کے نام پر نہیں پوچھ رہے ہیں ہم اپنی پسماندگی کی نام پر پوچھ رہے ہیں جو اس آئین میں بھارت کی آئین میں اس کا ذکر ہے دفعہ پندرہ اور سولہ میں اور وہ اس کی ریپورٹ ہے یہ ایک ریپورٹ ہے اس کو بیک کرتی اس کو کورابوریٹ کرتی ہے تو بارال آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ تعالیٰ میری اللہ سے دعا ہے کہ اس سی کے امتحان کا ریزرل آپ کے سکولوں میں جو طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں اللہ ان سب کو کامیاب کرے اور ان سب کو اللہ اعلیٰ درجات میں کامیاب کرے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھیں اور اس میں آپ لوگوں کو ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے ان کی رہبری کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد وہ کون سے کورس میں جائیں گے کیا کریں گے مگر کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ان طلبار طالبات کو تعلیم ترک کرنے سے روکا جائے دسویں جماعت کے بعد ان کو آپ ان کے حوصلہ اوزائی کیجئے اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹ ہے جو ٹین اور ٹویلت میں ایوریج پڑھتے ہیں مگر اس کے بعد ایک تبدیلی آتی ان لوگوں میں اور جب وہ پڑھنا اگر ان کو اپنے پسند کا سبجیک مل گیا تو وہ اتنی طاقت سے آگے بڑھتے ہیں اپنے تعلیم کے میدان میں کہ پھر لوگ تاجب کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایٹ اور نائن ٹینٹ میں ایوریج سٹوڈنٹ تھا اب یہ اتنا آگے کیسا بڑھ گیا تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ ان کو صحیح بتائیں کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں بھی اپنے سکول میں ایوریج سٹوڈنٹ تھا مگر گریجویشن بھی میرا ہو گیا الحمدللہ مگر جب میں اپنی شوق کی چیز پڑھنا شروع کیا خانون کی ڈگری تو اس میں ہر چیز میں اللہ کا ہی کرم ہوتا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پھر لوگ آگے بڑھتے ہیں تو اس لئے ابھی سے اگر آپ لوگ ان کو گائٹ کریں گے کہ بھئی آپ ان کو پڑھاتے ہیں آپ کو معلوم اور ان کو سمجھائیں گے یہ چیز اگر تم کریں گے تمہارے لئے بہت اچھا ہوگا تعلیم ترق مت کرو تعلیم مت چھوڑو تعلیم کو مکمل کرو اس کے بعد گریجویشن کرو اور آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا جو ہماری بدبختی کہیے یا میڈیا کی کمزوری کہیے کہ اردو سکول سے جو بچے اور بچیاں کرتے ہیں ان کے لئے انگریزی زبان ایک بیریئر نہیں بنتا ان کو آگے پڑنے کے لئے تو یہ ایک بہت بڑا آپ لوگوں کا کارنامہ ہے اور اگر صحیح طور پر کوئی سٹڈی کرے گا گورنمنٹ کے اردو میڈیم مداریس کو تو ان کو حیرت ہوگی کہ لینگویج ایک بیریئر نہیں تھا ان بچے بچوں کے لئے میں خود کئی سٹوڈنٹ کو ملتا ہوں ٹویلت کے اگزیم کے بعد آ کر بولتے کہ سر آپ ہمارو ایجوکیشن کٹ دیئے تھے اور ہم ایم سیٹ کوالیفائی کر لیے یا پھر میں فلان گریجویشن مکمل کر لی ہوں یا کر لیا ہوں تو بہرحال اللہ آپ کی خدمات کو خبول کرے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالم